بڑی خبر جمہو کشمیر میں کانگریس کے خیمے سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر پردیش کانگریس میں بڑی تبدیلی کا امکان پی سی سی کے جلد پی سی سی کو جلد ایک نیا صدر ملے گا یہ ذراح سے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر میں پردیش کانگریس کمیٹی کے کمیٹی کو ایک نیا صدر ملے گا اور پی سی سی کے حوالے سے پارٹی صدر جو سونیا گاندی اس کو دو نام دیے گئے ہیں سوپے گئے ہیں دو نام جمہ کشمیر پردیش کانگریس میں بڑی تبدیلی دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے اس وقت جو بڑی خبر ہے جمہ کشمیر کے حوالے سے پردیش کانگریس میں بڑی تبدیلی کا امکان ہے پی سی سی کو جلد ایک نیا صدر ملے گئے ذرائع کے حوالے سے خبر ہے پارٹی صدر سونیا گاندی کو اس حوالے سے دو نام سوپے گئے ہیں موجودہ پارٹی کے ڈانچے سے کئی لیڈر ناراض بھی نظر آ رہے ہیں مزید افصیلات کے لئے سیدھا اپنے ایجزیکیٹیو ایڈیٹر اشفاہ گوھر کے پاس چلتے ہیں اشفاہ کا بڑی خبر ہے کانگریس کے خیمے سے جمہ کشمیر پردیش کانگریس کو ایک نیا صدر ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دو نام اس حوالے سے پارٹی صدر سونیا گاندی کو بھی سوپے گئے ہیں بلکل گوھر اس میں صدقت ہے کہ کانگریس کے اندر جس دن سے منثن ہوا لاس منثن ہوا تھا اس میٹنگ کے بعد ہی یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی پانچ سال سے زیادہ ٹینئر ہو گیا ہے سٹیٹ کے اندر کانگریس پریزیڈنٹ کو انہیں شفٹ کیا جائے اور نئے صحیح سے کانگریس کو ریوائر کرنے کی کوشش کی جائے اور اسی جو لاس میٹنگ ہوئی تھی اسی کے پاس منظر میں کئی سٹیٹ ہے جو بگننے کی بات ہو رہی ہے جن میں جمہور کشمیر کے سٹیٹ پریزیڈنٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید انہیں بھی تبدیل کیا جائے گا پارٹی ذراعہ کے مطابق اس وقت دنی کے اندر منثن چل رہا ہے جی اے نیر کو بھی اس میٹنگ کا حصہ بنایا گیا ہے جس میں کانگریس صدر سونیا گاندی کے قریب ہاتھی بھی میٹنگ کے اندر ہے اور کانگریس کے سیکیٹری جو اس وقت ہے کیون گوپال وہ بھی اس میٹنگ کے اندر موجود رہے ہیں صبح سے ایک دو بار اس پر کے کچھستیں پارٹی آفیس کے اندر ہوئی ہے لیکن یہ بات جو اس وقت کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے دو نام دیئے گئے ہیں ایک کشمیر پروگنس سے ہے اور ایک جمہور پروگنس سے ہے جن کے بارے میں یہ کہا جارہا ہے کہ شاید ان دو میں سے ایک نام کو چنا جائے گا پردیش کانگریس کامیٹی کے صدر کے لئے ابھی تک جتنے بھی زیلی اینلیاں کانگریس کی ہے این ایس یو آئی ہے سیوہ دلیا دیگر آرگنائزیشن چھوٹی بڑی آرگنائزیشن سے ان سب کے جمہور سے بنائے گئے ہیں اس لئے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا پردیش کانگریس کامیٹی کا صدر جس طرح سے جی امیر نے پچھلے کئی سالوں سے لگاتار خدمت کانگریس کی کی ہے کشمیر سے ہی ہوگا یا جمہور سے ہوگا یہ ایک بڑی بات ہے اور اس وقت یہ بھی کوشش کی جاری ہے کہ ایسے دون کنٹروورشل چہرے کوئی پسام رکھا جائے جس کو دلی کے اندر بھی پہچان اور کشمیر جمہور کے اندر بھی لوگ اس کے پہچان کے ہو اور اس نے کانگریس کا ساتھ جو کہ انچائی کروشل سٹیج میں اس وقت کانگریس جو وہ چل رہا ہے سابق وزیر خزانہ کا بھی جمہور سے بھی ایک دو نام سامنے آ رہا ہے جمہور سے بھی ایک دو نام سامنے آ رہے ہیں لیکن فائنل پیسیجن کب ہوگا اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ کانگریس میں بدلاؤ کی باتیں پچھتے کئی دنوں سوری اور خبر یہ بھی ہے کہ ایک سٹرونگ لوگی جو بھی آزاد ہے انہیں بھی سٹیسفائی کرنے کی کوشش کانگریس کی طرف سے کی جائے گی اور ایسے نام کو سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی اس سے پہلے بھی تو دو گروپوں میں بڑھ گیا تھا جب جی امیر کے ساتھ کچھ لوگ جو کانگریس لیڈران ہے اس کے ساتھ رہے اور دیگر الگ جو ہے اس سے ناراض ہو کر جو دوسرے لوگ تھے جو پردیش کانگریس سے ناراض تھے جنہو کشمیر کے اندر کیا اس بار بھی ایسا ہو سکتا ہے یا دونوں جو سب ہی لیڈران ہیں پردیش کانگریس کے انہیں سب ہی میں اعتماد میں لیا جائے گا اس کے بعد ہی صدر منتخب ہوگا جہاں تک ہماری سورسی سے بات ہو رہی ہے بلکل ہر ایک کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی جاری ہے جو ناراض لیڈر ہیں جنہوں نے جی امیر کے بلاوے پر گزشتہ کٹرانے جب میٹنگ ہوئی تھی وہ نہیں آئے تھے یا اس کے بعد ہی کئی لیڈر نہیں آئے تھے وجہ بتاؤں سے ان کو نکالی گئی لیکن پارٹی سے باہر انہیں نہیں کیا گیا تو ایک ریزنمنٹ ہے موجودہ سیٹ اپ کو لے کر تو ان کے ساتھ بھی صلاح مشورہ کیا جا رہا ہے ان کی بات کو بھی سنا جا رہا ہے اور جی امیر کی بھی بات کو سنا جا رہا ہے کیونکہ ان کا ایک لمبا یوگدان ہے کانگریس کے اندر اور انہوں نے انٹائی مرسل وقت میں کانگریس کو اپنے ہاتھ میں لی تو آنے والے دنوں میں کیا جی امیر کنٹینیو کریں گے یا نیا چہرہ ہوگا اس پر سب کی نظر رہے گا شاید آنے والے چند دنوں کے اندر اندر ہی یہ بات کی یار ہو جائی بہت بہت شکریہ اشفاق گوھر آپ کا یہ تھے ایگزیکیٹو ایڈیٹر اشفاق گوھر تفصیلات فرام کر رہے تھے جہاں جمہ کشمیر میں پردیش کانگریس کو ایک نیا صدر ملے گا آنے والے دنوں میں اور اس سلسلے میں دو نام جو دو نام ہے وہ پارٹی صدر سونیا گاندی کو اس حوالے سے دو نام سوپے گئے ہیں اور بل بہت جلد امکار ہے کہ جمہ کشمیر میں پردیش کانگریس کو ایک نیا صدر ملے گا